جنت کو جا رہا ہے مدینہ کا راستہ دولت کا راستہ نہ خزینے کا راستہ جنت کو جا رہا ہے مدینہ کا راستہ پڑھ کر نبی کی نات کو سہرائے قضا میں بھٹکے ہو نے پالیا جینے کا راستہ پڑھ کر نبی کی نات کو سہرائے قضا میں بھٹکے ہو نے پالیا جینے کا راستہ صرفانِ مصطفیٰ پدہہِ وسلم گربلے باغِ مدینہ اشرف ردہ راجستانی نبی کنات کے خوبصورت اشار کی شکل میں جنتی گناتوں سے ہماری سماعتوں کے آدم کو سجانے کا خوبصورت کام بہتی خوبصورتی کے ساتھ انجام دے رہے تھے یہ سلسلہ یہی نہیں رکل گا بردور پر صدقان مصطفیٰ برداری رسول قرفان عزیزہ جائے پوری گربلے باغے رسالت شوئے وزا بریل بھی اور دکھر شورہ اکرام موجود ہیں جن سے آپ کو بہتری ناطا مرکبہ سماعت کرنی ہے وہی ایک بہتری نصلاحی تقریب آپ کو سماعت کرنی ہے شہید جائے پر ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت نبازِ باغ گلر اللہ مولانا وفران رضا صاحب قلعہ موجود تشریف نہ چکے ہیں آرام لاپر ہے بہت جلد ممبر نور کی زیرت بننے والے ہیں آئے حضرات اگر اربابِ ممبر کی اجازت ہو تو نبی کی ناطا ایک شکل نہیں سارا مطلب ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہہ دے سبحان اللہ ایڈوانس سے میرا مطلب یہ نہیں تھا جنت میری نظر میں نہ دنیا نظر میں ہے اگر ایک عاشقِ مصطفیٰ کی نظر آپ رکھتے ہیں تب اس شیر پر نظر پرنے کے بعد آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں آپ کی نظر سبحان اللہ کہیں گی جنت میری نظر میں نہ دنیا نظر میں ہے لیکن ہمیشہ گھنبدِ خزران نظر میں ہے اچھا وہ لوگ کہاں ہے جو بار بار اٹھ اٹھ کر آ رہے تھے جب اشرف رضا نات پر رہے تھے مجھ سے کوئی دشمنی ہے کیا میرے بھائی میں بھی تو نبی کی نات پر رہا ہوں آپ چاہیں تو یہ معاملہ بھی اس ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ نبی کی نات پر روپیہ لوٹائیں گے پیسہ لوٹائیں گے دولت لوٹائیں گے اپنے وقت کو خرچ کریں گے اپنا وقت دیں گے آپ کی نیکیوں میں ازامہ آگا ہے شیر اور سلیم جنت میری نظر میں نہ دنیا نظر میں ہے لیکن ہمیشہ گمد خضران نظر میں ہے پوچھا اے چاند پائیں کہاں سے یہ چاند نہیں فرماتے ہیں اعلیٰ عزت نور کی خیرات لینے دوہتے ہیں محرومہ پائیں کہاں سے یہ چاند نہیں بولا رسول پاک کا تلوہ نظر میں ہے پوچھا چاند پائی کہاں سے یہ چاند نہیں بولا رسول پاک کا تلوہ نظر میں ہے اور وہ جس میں چاروں یار کے کردار کی زیادہ یہ پھر میں اسپان حضرت جائپوری کی جانب سے آپ تک پوچھا دو دیکھنے یہ ہے کہ وہ میری محبت کو میری محنت کو کیا اقام دیں گے جنب میری نظر میں ایک دنیا نظر میں ہے لیکن ہمیشہ غمبت خضران نظر میں ہے وہ جس میں چاروں یار کے کردار کی زیادہ ایسا تو ایک چہرہ رضا کا نظر میں ہے اور تب سے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے رہتا ہے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے اچھا یہ بتائیں یہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور تاج و شریعہ کے چہرے کی زیادہ کی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کی نظر ایک شیئر کر دوں حقیقت ہو تب آپ لوگ خاموش نہ رہیں تاکہ سادے دنیا کو پتہ چڑھ جائے میرے تاج و شریعہ کا چہرہ کتنا نورانی ہے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے اختر رضا کا جب سے چہرہ نظر میں چہرہ نظر میں ہے اختر رضا کا جب سے چہرہ نظر میں ہے مجھے حکم ہو رہا ہے اگر اسلام ہے کہ اجازت ہو جائے میں توانا پڑھتا تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے مجھے امید ہے یہ دوبارہ لوٹ کے بھی آئیں گے جنت میری نظر میں انہ دنیا نظر میں ہے لیکن ہمیشہ کنبت ایک حضرہ نظر میں ہے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے اختر رضا کا جب سے چہرہ نظر میں ہے بات آگئی ہے ایک شیر آپ سننیں بطور اسرہ کیونکہ ہماری محقلوں کا مقصد اسناح کرنا ہوتا ہے ایک شیر سننیں تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے اختر رضا کا جب سے چہرہ نظر میں ہے بے پردگی وہ کرتی نہیں بھول کر کبھی کربلا تو یاد کر لیجئے تھوڑا سا گمگین ہو جائیے اور کل سے اس پر عمل کر کے دکھائیے تب سے کوئی بھی چہرہ جستا نہیں مجھے افتر رضا کا جب سے چہرہ نظر میں ہے بے پردگی وہ کرتی نہیں بھول کر کبھی زینب کا جن کے آج بھی بردہ نظر میں ہے زینب کا جن کے آج بھی بردہ نظر میں ہے آئیے ذرا میں مہبن میں پہلی تقریر کے لیے یہ کام شخص کو صوف رہا ہوں جس کو ساری دنیا میں خطیبِ اہلِ سنت شہیمِ شاہِ خطابت ناشرِ مسرکِ عالی عزب مولانا صغیر احمد چادو پوری کے نام سیاد کیا جاتا ہے وہ تشریف کے کر کے آ رہے ہیں ہماری اس محبوب کی پہلی تقریر ہے ذرا بسترکل کر لے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ غوصیت مسرکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عزمِ محکم خرید سکتا ہوں قوم کا غم خرید سکتا ہوں عزمِ محکم خرید سکتا ہوں قوم کا غم خرید سکتا ہوں ایک روپیے پہ یا نبی لکل سارا عالم خرید سکتا ہوں